بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گاؤں کا آج موسم بہت بہترین ہے بادل چھائے ہوئے ہیں دھوپ نکلی نہیں ہوئی ہلکے ہلکے بادل ہیں صبح سے تھوڑا تھوڑا ڈریزلنگ بھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی مگر ہر چیز کچھ دنوں سے ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوئی تھوڑی ہوئی ہے مگر پھر بھی پودوں میں درختوں میں جان آگئے گرین ہو گئے ہیں سارے تھوڑا بہت آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا ہمارے سکول میں بھی آپ کو آج دکھاؤں گا کہ وہاں پودے اور جو پارک وغیرہ ہے تھوڑا ہی ہمارے کتنا گرین ہو گیا وہ بھی آپ دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مکہی کا فصل یہ بھی دیکھیں کیسے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اور گرین پہلے میں نے وہ بتایا یہ چارے کے لئے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے مکہی پنجاب سائد پہ یہ بیج وگر اگل اسٹما آتا ہم یہاں پہ یہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں ہر جگہ مسم دیکھیں بہت ہی خوبصورت الحمدل موسیقی دوستو یہ دیکھیں برسات سے پانی سے ہر جیس جی اٹھتی ہے یہ پودا دیکھیں پہلے بھی میں نے اپنے ایک دوگی ویلاگ میں پیچھے اب وہ دکھایا تھا میرے پیچھلے ویلاگ میں آپ نے دیکھا گا آپ دیکھیں یہ یہ دیکھیں پانی آنے کے بعد اس کی پوزیشن آپ دیکھیں اور ابھی برسات ہوئی ہے کچھ دن ہمارے ہاں ہوئی ہے ہلکی پھوکی یہ دھلتا رہا ہے تو ابھی اس کی پوزیشن دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ مارب چھوٹا سا پارک اسکول کا آگے میں آپ کو دیکھتا ہوں دوسرے پودے یہ دیکھیں یہ نازبو کے پودے یہ بھی دیکھیں سو گئے تھے مگر اب دوبارہ سے جی اٹھے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں پارک پہلے بلکل بھی نہیں تھا سو گیا تھا برسات تھوڑی بہت ہونے ان کے باوجود بھی دیکھیں ہوئی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ہمارے ہاں پھر بھی دیکھیں الحمدللہ سارا یہ دیکھیں جی اٹھے ہیں سارے پودے یہ نیم کے درکتے ہیں جو ہم نے کاٹے تھے انتاروں کی وجہ سے یہ تھمبا لگاوے بجلی کا ہمارے ہاں اس وجہ سے آپ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں پودا ایک دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیال کا پودا ہے دیکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ کیسے جی اٹھا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے کونپلیں نکل لئی ہیں یہ صرف اور صرف برسات ہے یہ پانی ہے اور برسات کا پانی تو ویسے بھی بہت ہی طاقت والا ہوتا ہے پودوں کے لئے درک یہ بھی دیکھیں اس کو اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا پھر بھی الحمدللہ دیکھیں ابھی یہ اپنا وہ کیا کہتے بور کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ نکال لئی ہیں یعنی قریب یہ بھی تھوڑے بہت پھل دینا شروع کر دے گی یہ ہے برسات یہ ہے برسات کا پانی تاقت دیتا ہے موسم بہت اچھا ہلکی پھوکی ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی وہ بھی اپنے میرے ویلاگ میں اگر آپ اردھکرا ہوگا تو آپ نے دیکھیں یہ میرے سکول کے باہر کا ویو ہے آپ دیکھیں یہ کیلے کا فصل ہے ابھی الحمدللہ یہ بھی دھل کے بہت ساف ہو گیا ہے پانی آنے کے وجہ سے برسات ہونے کے وجہ سے یہ دیکھیں ہر چیز جی اٹھتی ہے پانی سے اور برسات کا پانی تو کیا ہی بات ہے برسات ہر چیز کو زندہ کر دیتی ہے مردوں کو بھی زندہ کر دی ہے برسات یہ ہمارا امرود کا درخت یہ بھی بلکل ہی سوک اور ختم ہو گیا تھا ابھی یہ نیا اس نے کوپ میں نکالنا شروع کر دیں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ نیچے سے بھی دیکھیں یہ دیکھیں نیچے سے سب یہ نینے تازی تازی یہ دیکھیں یہ سارا بھی نیا برسات کے موسم میں یہ جی اٹھا ہے یہ دیکھیں ساری یہ نئے نئے کوپ میں نکالنا ہے موسیقی یہاں یہ پپیہ کے درخت پکے گئے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ پردے لگائے گئے بھی یہ چار پانچ ماہ کے بعد انشاءاللہ پھل پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا بہت شاید یہ سوک بھی رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا بہت اس کو لگ رہا ہے شاید اس کو اور یہ یہ بھی الحمدلہ ایون کھڑاوائے ہیں ابھی یہ الحمدلہ ایک بج گیا ہے تو چھوٹی کر دیئے اسکول کی ابھی اسکول کو بند کر کے واپس چاہ رہا ہوں ہلکی ہلکی بندہ باری ہو رہی ہے کبھی سورج نکل رہا ہے تو کبھی بندہ باری اس سے بہت اچھا ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی بہت ہی مزہ آ رہا ہے آج کے موسم میں یہ دیکھیں کھوتے بکریاں بہنسے ساری چل رہی ہیں ابھی یہ ماسک میں لے لیا ہے میں نے یعنی زردہ ابھی یہ چتی لگا رہا ہے کہ میٹھا ہے کہ نہیں یہ ابھی دیکھتے ہیں اگر میٹھا ہوگا تو پھر اٹھائیں گے یہ ابھی دیکھتے ہیں صحیح میٹھا ہے ٹھیک ہے فرس کلاس یہ دوستو ابھی میں آیا ہوں بکروں کے باڑے میں یہ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے آپ بکرے آج کل ہمارے ہاں بکروں میں بیماری چل رہی ہے میرے کزن کا ایک بہت بڑا اتنا بڑا بکرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بکرے دو انہیں کا وہ جتنا تھا وہ قلب پر سمجھ رہا چل بسا بیماری چل رہی ہے ہمارے ہاں ادھر آپ کو رمک کر کے بتائیں آپ کے ہاں تو خیر خریت ہے بس آج کا ویلاغ یہیں تک تمہیند کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئید ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں آخر میں دعا کے ساتھ کہ رب پاک ہمیں دنیا آخر کے سب کی سب بھلا ہے اور نحمت نصیب بتا فرمائے اور قیامت کے سک دل ہمیں نحمت کا سایہ نصیب بتا فرمائے آمین یار بھلالوی اور ہر کسی کے چوپائے مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے آمین